بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبی زندگی عطا کرے آپ کے کاروبار کو اتنا وسیع کرے کہ آپ صرف سنبھال لے نہ سمجھے آپ کو اتنی ترقی دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام یا بھی آپ کے قدم چومے یہ ہی میری دعا ہے تو پیارے بھائی اور بہنوں آج ہم جن پاکستی کی بات کریں گے نیک بزرگ اور پاکستی کی بات کریں گے ان کا نام ہے شاہ رکلیں عالم سہرودی سہرودی کیونکہ یہ وہ چھوٹے سے جب ان کی چھوٹے تھے تب بھی ان کی بڑی کرامات تھی بہت بڑی بڑی کرامات تھی آپ کے والد کا نام صدرودین تھا تو آپ کے دادا کا نام بہودین زکریہ ملتانی تھا تو آپ بہودین زکریہ کے پوتے تھے تو حضرت جہانیا جہاں گشت جو اوچے شریف والے ہیں وہ آپ کے مرید ہیں تو آپ ان کے پیرو مرشد ہیں شاہ رکن عالم جو ہیں آپ کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ راستی بی بی تھا وہ بھی باطنی علوم میں اوچھا مقام رکھتی تھی آپ کی پدیش جو ہے نا وہ نو رمضان المبارک سن چھ سو انچاس سجری بروز جمعہ کو ہوئی تو یہ آپ کا سن پدیش تھا تو بہودین زکریہ جو ہے نا انہوں نے آپ آپ کی والدہ کو آپ کی بدیش سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے نا وہ بتا دیا تھا کہ ہمارے خاندان میں اس بی بی جو یہ بی بی ہے نا اس کی کوک سے ایک ایسا میرا جو ہے نا فرزند جو پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں روشنی جو پیدا روشنی روشن کر دے گا میرے جو ہے خاندان کو نا نام کو روشن کر دے گا تو حقیقے پر آپ کے سر کے بال جو ہے نا جو سارے سر کے بال جو ہے نا وہ منڈوائے گئے تو وہ بال ابھی تک وہ ادھر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تبرکات کے طور پر تو آپ کے دادا نے آپ کا نام رکل دین رکھا تھا بعد میں شاہ رکن عالم کے نام سے جانا جانے لگا آپ کی والدہ روزانہ آپ کو قرآن پاک سنایا کرتی تھی تو جب بھی آپ کو دودھ پلاتی تھی نا تو پہلے وضو کرتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی تو آپ جب بچپن میں تھے نا جب چھوٹے سے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے تو جب بھی ازان ہوتی نا تو آپ دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ دیتے تو جب ازان ہو جاتی تو پھر آپ دودھ جو ہے نا دوبارہ پینا شروع کر دیتے تو یہ بھی آپ کی کرمات ہے تو جو ہے نا آپ کی والدہ لوری کی بجائے آپ کو قرآن پاک سنایا کرتی تھی روزانہ قرآن پاک سنایا کرتی تھی اور جو نکرانیاں تھی نا ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ نہیں جو سکھایا جائے تو جب آپ نے پہلی بار بولنا چکھا تو پہلی دفعہ بھی اللہ جالا جلالا ہوں کا جو ورد شروع کیا تھا تو یہ بھی آپ کی کرمات ہے تو ایک جب آپ چار سال کے ہوئے نا تو آپ کے دادا چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنا ماما اتار کے نا چار پائی پر رکھا تو آپ کے والد جو صدر الدین ہے وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھیلتے کھیلتے نا وہ ماما آپ نے نا آپ نے سر پر رکھ لیا تو آپ کے والد کہتے ہیں بد تمیزی ہے یہ بیٹا تو آپ کے دادا جو بہت دن ذکریہ تھا وہ کہتے نہیں لگے نہیں یہ آج بھی اس کا ہے اور کل بھی اس کا ہے جو اس کو میں نے اسی کو دینا ہے تو آج ہی کیوں نہ دوں تو یہ بھی انہوں نے اپنی جو ہے باطنی جو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا تو وہ انہوں نے اپنے پوتے کو سونپا تھا آپ کی ایک اور بچپن کی کرامات سناتا ہوں کہ جب آپ بچپن میں تھے تو ایک عورت آپ کے دادا کے پاس آئی جو روتی ہوئی آئی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں سرکار کے پاس جاتی ہوں وہ دعا کریں گے تو مجھے اللہ اولاد دے گا تو وہ آئی تو آپ سے کہا بودین ذکریہ سے کہا کہ سرکار دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بیٹا عطا کریں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے جب وہ روتی روتی واپس گئی نا تو واپس گئی تو باہر آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ سرکار رکنے عالم تو انہوں نے دیکھا کہ اور روتی ہوئی آ رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے بی بی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دادا کے پاس گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو وہیں کھڑے ہوکے ابھی سات سال کے دس سال کی عمر تھی تو کھڑے ہوکے آنکھیں بند کی تو آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ لکھنو میں ایک عورت ہے ہندو عورت تو اس کے شکم میں دو بچے ہیں دو بچے ہیں تو ایک جب اس نے پیدا ہونا ہے تو ایک نے اور بچے ایک بچے اور بچے کی ماں نے دونوں نے اسی وقت مر جانا ہے اور ایک بچہ جو ہے نا وہ اس نے بچ جانا ہے تو تو آپ نے کیا کیا وہ بچہ جو بچ جانا تھا نا وہ آپ نے آنکھیں بند کی دیا اور جب آنکھیں کھولی تو بی بی کو کہا کہ بی بی آپ جلدی سے گھر چلی جائیں اور کسی جگہ بھی رستے میں نہیں رکنا تو نہ ہی آپ نے کسی کو بتانا ہے تو وہ جلدی سے گھر چلی گی نہ حمل ٹھہرا نہ نو مینے پورے ہوئے تو اس کو دردیں شروع ہی اور بیٹا پیدا ہو گیا تو جب وہ چلا جو کہتے ہیں وہ چالیس دن پورے کر کے نہا کے آپ کے پاس آئی تو آپ کے دادا کے پاس آئی تو آپ کے بیٹا اٹھایا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے حضور اس کو دعا دیں آپ کے پاس لائی ہوں تو جو ہے نا اس بچے کو دعا دیں تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ بیٹا کیسے تجھے پیدا ہو گیا یہ کیسے پیدا ہوا ہے تو آپ نے کہا جب آپ نے اس عورت نے کہا جب آپ نے جواب دیا تھے تو آپ کے پوتے جو ہے نا انہوں نے باہر کھڑے تھے میں نے ان کو سب بتایا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے نا تو یہ جو مجھے کہا کہ جلدی سے گھر چلی جو پیچھے کسی کے پاس رکنا نہیں یا کسی سے بات نہیں کرنی گھر چلی جو بس تو اس طرح نہ دردیں ہوئی نہ حلم محل ٹہرا بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے آنکھیں بند کی اور دیکھا تو انہوں نے کہا ابھی بلاو شاہ رکنے عالم کو تو انہوں نے شاہ رکنے عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو خدا کا نظام بدلنے کا شروع ہو گیا آئندہ سے ایسا کام کبھی نہ کرنا انہوں نے پھر اپنا لب جو ہے نا اس کے زبان پر لگایا تو پھر جا کر جو وہ خموشی اختیار کی نہیں تو وہ اللہ کا نظام بدلنا شروع کر دیا تھا ایسے بھی جو کرامات ہوتی ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایک بار یسو دن تغلق کے ساتھ بھی آپ کے بہت اچھے تعلقات سے وہ جب کچھ جنگ فتح کر کے آیا تو آپ اس کے جو سامنے سے آگے سے گئے اس کو لینے کے لیے استقبال کرنے کے لیے گئے تو جب اس کو لے آئے تو رات کو دونوں نے کٹھا کھانا جس جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دوار گننے والی ہے آپ جلدی سے اٹھے کھانا کھاتے چھوڑ دیا تو اٹھے باہر آگئے اور آپ نے سلطان کو بھی باز دی کہ باہر آجو وہ دیر سے اس کو باہر آنے میں دیر لگی لہذا وہ دیوار کے نیچے آگیا تو وہ اسی جگہ فوت ہو گیا تو آپ باہر آ چکے تھے یہ بھی آپ کی کرامات ہے کہ آپ کو پہلے پتا لگ جاتا تھا کسی بھی چیز کا آپ کو پہلے پتا چل جاتا تھا تو جو لوگوں کے آنے کا لوگوں کے جو دلوں میں بیہد ہوتا تھا کہ یہ کیا لینے آیا ہے میرے پاس اور کس کام سے ہے یہ سب آپ کو پتا چل جاتا تھا یہ بھی آپ کی بڑی کرامات تھی ایک بار ایک مولوی جو ہے نا وہ اس نے سوچا کہ سارے شاہ رکنے عالم کے پاس ہی جاتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں آتا اس نے کہا کہ میں ایسا مسئلہ نکالتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا ان کو جواب نہ آئے ساری رات دیکھتا رہا کتاب میں دیکھتا رہا کہ کیا مسئلہ دیکھوں تو اس کو ایک مسئلہ ملا کہ ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں اور کھلی کیوں کرتے ہیں تو جو یہ سوچ کے وہ وہ پھاس جائیں گے تو وہ سو گیا جب سو گیا تو خواب میں جاست شاہ رکنے عالم آئے اور انہوں نے ہلوے کی پلیٹ پکڑی ہوئی ہے تو اس کو رلوہ کھلایا یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تھک گیا ہو تو یہ ہلوہ کھالو تو جب یک دم اٹھ بڑا کر اٹھے تو وہ ہلوے کی مٹھاس جو ہے نا وہ ابھی تک موں میں تھی تو وہ کہتا ہے کہ شیطان بھی ایسے وسوسے ڈالتا ہے مولوی جو تھا وہ کہتا ہے شیطان بھی ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے ایسے ایسے کام کر دیتا ہے تو جب وہ صبح آپ کے پاس گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھا مولوی صاحب آئیں تو جو جو سنتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں ایسے انہوں نے بات کی تو پھل وہ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا وہ جیسے نبی کا روپ نہیں لے سکنا نا اسی طرح وہ کسی نبی کے جو امتی ہے نا جو اس کی جس کو دعا ہے اولیاء ہے اولیاء اللہ ہے وہ اس کا روپ بھی نہیں لے سکتا لہٰذا رات کو میں ہی تھا جس نے تم کو حلوہ کھلایا تھا وہ مولوی جو تو اس نے معافی مانگی کہ حضور مجھے معاف کر دیں تو یہ بھی آپ کی کرامات ہیں تو آپ کا جو سل جو وسائل مسائل کہ آپ سات سو سات سو تینتی ہجری اور سولہ رجب کو آپ نے اس جوہانے فانی سے کوچ کیا اور آپ کو آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا اور تین سال بعد پھر وہاں سے نکال کر سلطان کو خواب آئی بادشاہ کو خواب آئی کہ بہت دین ذکریہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے ولی ہیں ان کو میرے پاس سے نکال کر جو مقبرہ ہے وہ بنوایا وہ اور تغلق اس کا نام تھا ریا سو دین تغلق نے جو مقبرہ بنوایا ہے اس میں دفن کر دیا جائے لہذا اس تین سال بعد نکال کر پھر ان کو شاہر رکنے عالم کو اس مقبرہ میں دفن کیا گیا تو تین سال بعد بھی جب آپ کے جو جست خاکی کو نکالا گیا وہ ویسے کا ویسا ہی تھا یہ بھی آپ کی کرامات تھی تو یہ تھا مقتصر سا تعرف اور آپ کی چند کرامات شاہر رکنے عالم کی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ضرور کیا کریں ضرور کیا کریں میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا ضرور آتا رہوں گا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں کر لیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی تو اس سے میرا حوصلہ بڑے گا تو میں مزید اور زیادہ ویڈیو بناوں گا آپ کے لیے تو سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ